اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو می چینل سو فرینڈز آج میں آپ سب کے لیے بہت ہی مزدار سے سپنش رولز کی ریسپی لے کر آئیوں اس کے ساتھ میں سپنش کا سالر بنائیں گے اور دہی کا رائتہ ہوگا ساتھ میں سیلٹ ہوگا گھر کی روٹی ہوگی تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں میرے کچھن میں اس ریسپی کے لیے میں نے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر کچھ وجیز کٹ کر کر رکھی ہوئی ہیں میں نے چاپ کی ہوئی ہیں انین تین دے لیں آپ ٹماٹر چھے لے لیں اور اجرکیسن لے لیں ایٹ ایٹ چھمچ اس کے ساتھ یہ پالک کے پتے دھو کے رکھ لیں تو میں نے اس میں دو کلو پالک یوز کی ہے کچھ لیمن میں نے گھر کے اتارے ہیں اور نمک مرش ہس پہ ضرورت جتنی آپ کو چاہیئے میں نے ایک چھمچ ایچ لیا ہے کیما چکن کا لیں گے اور یہ ٹماٹر ہیں اور یہ میں نے باقی کی پالک دھوئی ہے کچھ پتے اس کے میں نے الگ کر کے رکھی ہیں سو یہ تو ہے مزیدار سے اس کے انگریڈینٹس اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایک کپ تیل استعمال کریں گے تو اب اس ریسپی کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک برطن میں کھلے برطن میں پانی کو جو ہے وہ بوائل کر لینا ہے جیسے ہی وہ بوائل ہوتا ہے تو اس میں ہم پالک دال دیں گے دوسری طرف کڑائی رکھ لیں گے اس میں کوکنگ وائل ایٹ کر دیں گے اور سب سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ تازے کڑی پتے ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ میں کچھ ہری مرچیں ڈال دیں گے تو ہری مرچوں کو جو ہے ہم نے یہاں پر تڑک لینا ہے اور جب وہ تڑک چاہیں گے تو انہیں اس میں سے نکال لیں گے اور یہ تڑک گئیں سی تو میں نے ان کو نکال لیا ہے فرائے کرنے کے بعد اور اب اس میں پیاز شامل کر دیں گے تو پیاز شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اس کو تب تک بھونڈنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن کلر میں آج ہے لائٹ گولڈن سا یہ ہو جائے تب تک ہم اس میں جو ہے وہ اپنا سمجھ پہ لائیں گے تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گئے اب اس میں شامل کر دیں گے ارجک لیسنس اور ارجک لیسن کو ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہم ٹھوڑی دے بھونیں گے اور ڈھو کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہتے ہیں کہ پالک جو ہے وہ بھی بوائل ہو رہی ہے تو جب یہ اوپر آنا شروع ہے اس کو آپ پھر ایک چمچ کے مطلب سے ٹھوڑا نیچے کی طرف موک کریں تاکہ اس کے پتے جو ہیں وہ بہت اچھے سے بوائل ہوں اور دوسری طرف جو مسالہ ہے وہ بھی زبادستہ تھیار کریں گے میں نے پالک کی پتوں کو جو ہے وہ کٹا نہیں ہے میں نے اس کو صرف ساف کیا ہے اور دھو لیا ہے تو مسالہ جو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے تو مسالہ ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے پالک کے جو سپنش لیوز ہیں یہ کتنے شاندار سے بوائل ہو گئے ہیں بس اب ان کو جو ہے وہ نکالنے کا وقت آگے اور اس کا پانی جو ہے وہ ہم کچھ ڈرین کر دیں گے اور کچھ میں یوز کروں گے اور مسالہ میں جو ہے وہ اب کیما شامل کرتے ہیں تو ایک کلو کیما ہے اس میں سے میں نے تھوڑا سا کیما جو ہے وہ سپریٹ کیا ہے رولز بنانے کے لیے تو اور اس میں اب جو آپ کو کو سپائسز دکھا ہے وہ شامل کریں گے اور تمارٹ نے بھی اس پتار دینا 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 دو 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 آئیے اب رولز کے لیے جو منس میں نے سپریٹ کیا ہے اس کو میں نے میٹ کرتے ہیں سو میں نے یہاں پہ اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا کیمے کو اور یہ پکتا گیا سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ میں سوئے سوچ شامل کروں گی اور ادرک لیسن سو ادرک لیسن کو ڈال لیں گے اور پھر اس میں جو ہے وہ ساتھ ہی سوئے 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 بہت کم تھی تو اس لیے بہرحال جکتے ہیں مجھے چاہیے تو اتنا ہو گیا تو مانش اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک لیمن سکر لیں گے سوئے 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 س اب اس میں تھوڑی سی سپائی سی ایڈ کریں گے تو تھوڑی سی میں نے ویڈ چیلی پاودر دی ہے اور ہاف ٹیو سپون ہی ہے اور ہاف ٹیو سپون نمک دیا ہے اور تھوڑا سی سوکہ دینیاں شامل کریں گے آدھا چمچ ہی ہے یہ بھی اور اب اس کو ہاتھوں کی مطلب سے جو ہے وہ کرلیں گے میکس مرینیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک بار چوپ رائز کیا تھا تاکہ یہ اور ذرا جو ہے وہ چھوٹا اور نرم سا ہو جائے سو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چوپ کرنے کے بعد اس کی کیا کنیشن تھی یہ دیکھیں یہ کتنا باریک سا ہو گے بلکل اسی طرح سے باریک کی ماں ہمیں چاہیے تو پالک کے پتے جو ہیں وہ آپ ایک ایک کر کے پلیٹ میں رکھ لیں اور ان میں جو ہے وہ چمچی کی مدد سے ہم شامل کریں گے کی ماں اور کچھ ایک ہری مرش میں نے کاٹ لی تھی بیچ میں اور اب اس کو فول کریں گے تو آپ اس طرح سے سینٹر میں اس کو رکھیں اور ایک سائٹ سے جہاں پر یہ اس کی سٹیم لیف ہے وہاں سے پکڑ کے اس کو رول کرتے جائیں تاکہ وہ پھر نیچے کی طرف آ جائے اور اس طرح سے آپ پلیٹ میں اس کو سپریٹ رکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم سارے رولز جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے ایک اور میں آپ کے سامنے بناوں گی بلکل اسی طرح سے آپ اس کو ٹویسٹ کرتے جائیں اور یہ رول ہو گیا تو اب اس کو سپریٹ کر لیں گے اور اسے طرح سے جو ہے سارے رولز میرے ریڈی ہو کے تھے سو یہ دیکھیں بیٹیفل سپنیش رولز ریڈی ہیں آپ چاہیں تو مینس کی جگہ کوئی اور ویجی بھی شامل کر سکتے ہیں پالک بھی ہماری پال ہو گئی ہے اب اس کو ہم نکال رہیں گے پانی میں سے اور اس کو ایکسٹینر میں ڈال دیں گے تاکہ یہ تھنڈی بھی ہو جائے تھوڑی سی اور اس میں سے سٹیم جو ہے وہ بھی کم ہو جائے اور یہ پانی جو ہے سارا میں گرا دوں گی اور تھوڑا سا جو ہے میں اس کو ڈسکارڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے رکھا ہے اور اب سٹیمر رکھتی ہے بیش میں تو کیونکہ وہ گرم پانی تھا اس کو میں اس طرح سے سیم یوز کر رہی ہوں اب ہم سٹیمر کے اوپر جو ہے اپنے سپنش رولز رکھتے ہیں سو یہ اس طرح سے سارے سپنش رولز رکھتی ہیں اور انہیں پانڈرہ منٹ کے لئے کور کر دیں گے میڈیم ہیٹ پر جی تو دوسری طرف مسالے کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو مسالہ بھی جو ہے وہ منس میں نے چک کیا تھا تو ریڈی ہو گیا تھا دیکھیں کتنا زبردست مسالہ جار ہوا ہے ہلکی آنچ پر اور اب میں نے یہاں پر چیک کیا تھے سپائسز تو مجھے سوڑ تھوڑا کم لگا تھا تو میں نے نمک تھوڑا سے اس میں شامل کیا ہے آپ بھی اپنے سپائسز چیک کر لیجئے اس پوائنٹ پر آپ کو ڈالنا ہو کوئی چیز تو آپ ڈال سکتے ہیں اسی لیے وہ پھر مکس ہو جائے جی تو پالک بوائل ہو گئی ہے ابھی بھی یہ دیکھیں اس میں سے سٹین نکر رہی ہے اب اس کو چاپر میں ڈال کے چاپ کریں گے دیکھیں اس میں سے یہ نکال لیں اس کا قطر اور یہ زبا جس چوب ہوئی ہے اب کیونکہ کیما جو ہے وہ ڈیڈی ہے تو اس میں اب ہم پالک شامل کر دیتے ہیں کیما ریڈی ہے اور اس میں پالک شامل کر دیں گے جلدی سے اور سیم ہیٹ پر لو ہیٹ پر جو ہے میڈیم جو لو ہیٹ پر میں نے اس کو رکھنا ہے تاکہ کیونکہ پالک جو ہے اس کا پانی نکلتا ہے اور یہ بھونی جائے اچھی سے تو اسے پانی نکلتا ہے ہم جو ہے لو ہیٹ پر رکھیں گے میڈیم جو لو ہیٹ پر تاکہ یہ اچھے سے ریڈی ہو اور سٹیمر بھی چیک کر لیتے ہیں سو میرے جو رولز ہیں وہ بھی یہاں پر ریڈی ہیں ان کو نکال لیتے ہیں باہے اور اب یہ سٹکو سے ہو گئے اس کے ساتھ چپک کر تو یہ دیکھیں زبا جس سے ریڈی ہیں بس اب انہیں ہم لائٹ سا فرائے کر لے گے تو آپ چاہیں تو اس طرح سے ایک جالی دینے مکوڑا لینے اس میں ڈال دیں تو پہلے میں نے مکوڑا میں ڈال کے اس کو رکھے تھے بٹ دین میں نے اس کو ڈائریکٹ آئل میں ٹرانسفر کر دی تھے کیونکہ ٹائم کافی رننگ تھا اور سب کو گوپ لگی ہوئی تھی تو مجھے اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرنا تھا تو آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی اس کو فرائے کر لیں اور چاہیں تو ڈائریکٹ اس کو آئل میں ڈال دیں تو یہ آرام سے اور یہ بہت ٹسٹی ریڈی ہوئے تھے آلڈو بنے کم تھے لیکن بہت مزا آ رہا تھا نیو وی نیو ورزن میں نے پالک کی ہے آئی ہوپ کہ آپ بھی جب اس کو پرائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اور دیکھیں اس کو آئل سپریٹ ہو گیا ہے تو پالک بھی اچھے سے بھون گئی ہے اب اس کو بھی ہم چوہ ایک بار مکس کر کے تو نکال لیں گے تو جی میری یہاں پر سب چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں میں نے پنا سالڈ بھی کٹ کر لیا تھا بٹ میں اس کی آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ رہی میری مزے دار سی ڈش ریسیپی آج کی اور اب ہم اس میں میرے بھائی کو بہت لگیو ہی تھی اور ہم نے میری بھائی کو بہت اس کو بہت مزا آئے تھا رولز کا بھی اور سالن بھی اس کو بہت مزے کا لگا تھا اور اس کو بہت مزا آئے تھا اس کو ٹرائے کریں اور بنائیں اور سب کے ساتھ شیئر کریں پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی آج کی ریسپی سو گائز اس سب کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ہوگی آپ سب سے ملاقات اور جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے مجھ بہت حمت ملتی ہے اور اگر آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ to everyone